بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بیسٹ ہیلز چینل کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوشاندیت کہتا ہوں آج میں آپ کو مردانہ طاقت کو بڑھانے کی ایک خاص مجون کے بارے میں بتاؤں گا جس کو آپ نے صرف دس دن استعمال کرنا ہے اگر آپ کی مردانہ طاقت کم ہے اور نفس کے اندر وہ طاقت نہیں جو کبھی جوانی میں ہوا کرتی تھی تو آپ اس مجون کو استعمال کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کی جوانی واپس لوٹ آئے گی یہ جو میں مجون آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک عزمودہ مجون ہے جس کو کھانے سے آپ اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں گے جیسے آپ اٹھارہ سال کے نوجوان ہو اور نوجوان بھی وہ جس نے کبھی کوئی ولد کام نہ کیا ہو مگر اس مجون کو استعمال کرنے کے دوران یہ شرط ہے کہ آپ نے اس دوران اپنی بی بی کے ساتھ ہم بھی سری نہیں کرنے اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو کوئی غلط کام نہیں کرنا بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ قوائل حضرات اس مجون کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گرم مجون ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کا مزار گرم ہے وہ لوگ بھی اس کا استعمال دن میں صرف ایک بار کریں باقی جن لوگوں کا مزار سرد ہے وہ اس کو دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں آج کا نسخہ جن سا ہے وہ انتہائی آسان ہے اس کو آپ گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ کیار کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آج آپ کو یہ نسخہ بتاؤں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ جن سے وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں تو چلیں اب اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں یہ خشخاش ہے اس کا مزاج سرد ہے اس کا درخت جونسہ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا اور اس درخت کے جونسے تخم ہوتے ہیں اس کو ہم تخم خشخاش کہتے ہیں خشخاش جونسی ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک سفید ہوتی ہے اور قسیہ ہوتی ہے آپ نے جو خشخاش لینی ہے وہ سفید رنگ والی جونسی وہ لینی ہے اس کے ساتھ یہ موسلی ہے اس کا مزاج جونسہ وہ گرم ہے اور اس کا مزاج جونسہ ہے وہ پھکا سہ ہوتا ہے آپ نے جب موسلی لینی ہے تو انڈین موسلی کہہ کر لینی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی ہوتی ہے اس کو اکیلے بھی دودھ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جسے کوتے باہ میں بہت زیادہ زفا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جڑیان گہرمیں بھی استعمال کی جاتی ہے بلکہ مارکیٹ میں تو سفید موسلی کا علاوہ سے سفو بھی مل جاتا ہے یہ ٹپ کے اندر بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کا استعمال مردانہ طاقت کے نسخوں کے اندر اکثر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ اکرکڑا ہے اس کا مزاج بھی گرم ہے یہ عزو کو قوی کرنے یعنی اس کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے اس لیے اس کو دھیان سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال تلاؤں کے اندر اکثر کیا جاتا ہے میں انشاءالتالہ کسی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو اکرکڑا سے تلاؤ بنانے کے بارے میں بتاؤں گا کہ اکرکڑا سے ہم نے تلے کو کیسے تیار کرنا ہے جو نفس کو موٹا اور لمبا کرنے کے لیے ہوگا اکرکڑا آپ نے بہرحال ایک جنسہ ہے وہ ایک نمبری لینا ہے جو تقریباً ایک سو پچاس سپہ تولہ کے قریب ملے گا اس نسکے کے اندر اس کا استعمال ایک تولہ ہی ہے مگر ایک بار آپ کو میں پھر بتا دوں کہ اس کا اصل ہونا جنسہ وہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے پاس شہد ہے جسے تو ہر کوئی واقفکار ہے اس کے بارے میں بتانے کی میرے خیال میں مجھے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے اندر شفاہ رکھی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس نسکے کو بنانا کیسے ہے اور چیزوں کا وزن کتنا رکھنا ہے اور اس کے اس مال کا طریقہ کا جنسہ ہے وہ کیا ہے آپ نے تین تولے خشخاش لینی ہے تین تولے سفید مسلی لینی ہے اور ایک تولہ آپ نے خالص اکر کرا کر لینا ہے اور جنسہ شہد ہے اس کا بھی خالص ہونا جنسہ ہے وہ بہت ضروری ہے اچھا اب آپ نے جنسہ شہد ہے وہ تقریباً ایک پاؤں کے قریب لے لینا ہے آپ نے خشخاش موسلی اور اکر کرا اس کو بلکل بریک پیس لینا ہے جسے اس کا ایک سفوف سا جنسہ ہے وہ بن جائے گا اب آپ نے اس سفوف کو شہد کے اندر مکس کر لینا ہے آپ نے روزانہ ناشتے سے پہلے اس مجون کا آدھا چمچ جنسہ ہے وہ کھا لینا ہے اور شام کو چھے بجے کے قریب بھی آدھا چمچ جنسہ ہے وہ آپ نے اس کا استعمال کر لینا ہے یہ ایک مجرب نسخہ ہے جو دس دن کے اندر آپ کو جمانی کی طاقت دے دے گا آپ نے اسے دس دن سے لے کے پندرہ دن تک استعمال کرنا ہے یہ نہ صرف آپ کی مدانہ کمزوری کو بڑھائے گا بلکہ آپ کی ہر طرح کی جسمانی کمزوری کو بھی ختم کر دے گا اور ساتھ اس کے یہ آپ کے اندر اتنی زیادہ طاقت پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے برداشت کرنا جنسہ وہ مشکل ہو جائے گا مگر اس دوران آپ نے اپنی بیوی سے ہم دستی نہیں کرنی تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو جنسی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے اس چینلز کو سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں دوبارہ کسی دوسری نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا تب تک اجازہ دیں اللہ حافظ